بیچ سڑک پر سوشاسن شرم سار ہوا جی ہاں بیہار کے آرہ میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ شرمناک نہیں بلکہ کلنک ہے پتروی بھیڑ نے پولس کے سامنے ایک مہیلا کو بندک بنا لیا اس کے ساتھ میں مارپیٹ کی گئی اتنا ہی نہیں اس مہیلا کو نروس کیا گیا اور بھرے بازار میں اسے گھمایا گیا مہیلا نے پولس سے شکایت بھی کی لیکن بیہار کا سوشاسن بھیڑ کے آگے بونا نظر آیا آرہ کی شرمناک واردات سوال اٹھا رہی ہے کی کیا بیہار میں جنگل راج ہے اسی بیچ چاروں طرف سے ہو رہی آلوچنا کے بعد میں آرہ کی شرمناہ گھٹنا کو لے کر اب پرشاسن ایکشن میں آیا ہے لاپروہی کے آروپ میں ایک ایسے جو سمیت آٹھ پولس کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے پولس نے ہنگامے کے آروپی آر جی ڈی کے نیتا کشور یادف کو گرفتار کیا ہے دراصل ہوا یوں کہ ایک شخص کا شب ریلوے ٹریک کے پاس میں پڑا پایا گیا تھا اور اس کے بعد میں بھیڑ اتنی زیادہ کروشت ہو گئی اس پوری اکٹنا کے بعد میں کی جگہ جگہ پر دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور جب اس پورے مستے پر ایک مہیلہ کے نام سامنے آنے کی بات آئی تو اس کے بعد میں بھیڑ نے اس مہیلہ کے ساتھ میں نہ صرف مارپیٹ کی بلکہ اسے نروس کر بازار میں کھمایا گیا یہ شرمناک سے بھی شرمناک ہے یہ پاپ ہے گناہ ہے اور وہ گناہ ہے جو سشاسن کے گال پر تماجہ جڑتا ہے سشاسن کے موں پر کالک پوتھتا ہے افغانستان میں تالیبانی کے راڑ میں جیسا ہوتا تھا ٹھیک کچھ ویسا ہی بیہار کے آرہ میں ہوا آرہ میں دن کے اجالے میں وہ پاپ کی وہ کالی کہانی لکھی گئی جو سولوے صدی کی کروڑتا کی یاد دلاتی ہے پاپ اور کلنگ کی یہ پوری کتھا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ان تصفیروں کو دیکھئے دیکھئے کیسے ہنگامہ کرتے لوگ ریل ٹریک پر اتر آئے ہیں ہنگامہ کرتے ان لوگوں نے پہلے تو ریل روپنے کی کوشش کی جب کامیاب نہیں ہوئے تو ٹریک سے گزر رہی ٹرین پر پتھر آف کر دیا اس کے بعد بھیڑ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گئی جمکہ راگزنی کی کہیں دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا تو کہیں گھروں میں آگ لگا دی ریلوے سٹیشن سے بازار تک یوں ہی ہنگامہ ہوتا رہا پولیس دیکھتی رہی اور پدروی سب کچھ جلاتے رہے لیکن اس آگ میں صرف دھن سمپتی نہیں جلی سوشیاسن کا ایک بال بھی جل گیا سوشیاسن کا دعوی کرنے والی سرکار کی ساکھ بھی جل کر خاک ہو گئی بہیا بازار کی سڑک اس پاپ کا گواہ بنی جس کا ذکر سن کر آپ بھی رو پڑیں گے یہ تصویر دیکھئے یہ شرناک تصویر ہم آپ کو پولی نہیں دکھا سکتے یہ بیچ بازار کی تصویر ہے بھیڑے ایک مہلا کو پکڑا اور اس کے کپڑے فار دیئے اس کے بعد بیچ بازار میں مہلا کا جلوس نکالا گیا بہیا میں ایک مہلا کی عزت تارتار نہیں ہوئی سوشیاسن کا دعوی تارتار ہوا سرکار چلا رہے لوگوں کے ماتھے پر ایسا کلنک لگا جو کسی سابون سے ساف نہیں ہوگا یہ بھیڑ اس لیے بھڑکی کیونکہ یہاں ریلوی ٹریک پر ایک سترہ سال کی یوک کا شب ملا تھا دامودر پور گاؤں کا رہنے والا ویملیش آرہ آیا تھا یہاں ریل ٹریک پر اس کا شب ملا ویملیش کا شو ملنے کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا افواہ اڑی کی ریڈ لائٹ ایریا میں ویملیش کے پیسے چھین کر اس کی ہتیا کر دی گئی ویملیش کے ہتیا سے ناراض لوگوں کا تاندر سڑک پر شروع ہوا پہلے پتھر بازی ہوئی ریل ٹریک پر ہنگامہ ہوا پھر دکانوں میں آگ لگائی گئی اور اس کے بعد ایک مہلا کو ویملیش کے ہتیا کے شک میں بھیڑنے دبوچا اور سوشاسن کی سڑک پر اس کی زتار تار کر دی گئی ملیش کے پیسے چھین کر دی گئی ویملیش کے پیسے چھین کر دی گئی ویملیش کے پیسے چھین کر دی گئی اس میں جو مرتک تھا اس کے پریجان آئے اس کے بعد پھر وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے وہ لوگ مل کر پولیس ٹیم گئے تھی جی ایرپی کی ٹیم گئے تھی اس پہ پتھراؤ شروع کر دی اگر زیادہ تھی تو پولیس تھوڑا سا بیک پٹ پر آئے اس میں مہیلہ کو پگڑ کر پھر کچھ لوگوں کے دوارہ ایلیجیلی نیروستر کر کے گھوم آیا گیا ہے مہیلہ کا بیان لے چکے ہیں ہم لوگ ان کے بیان پر فائیار درج کی جا رہے ہیں اور اس کی رفتاری کرنے کے لیے ہم نے اسا پہ ماری کر رہے ہیں پولیس آروپیوں کے تلاش کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بیہار میں بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے چند مہینے پہلے تک بیت سڑک پر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اور بچلوکی کی خبریں آتی تھی اب بھیڑ اس قدر بے خوف ہو چلی ہے کہ وہ سڑک پر مہیلہ کی مریادہ کی ہتیا کر رہی ہے آرہ میں جو ہوا وہ صرف اپرات نہیں بیہار کے بگڑتے حالات کا سبوت ہے کیا یہ سبوت نہیں ہے کہ پٹنا میں بیٹھے نتیش کا سوشاسن صرف پٹنا کی چوہدی تک ہی سیمت کر رہ گیا ہے منیش کمار زی میڈیا آرہ منیش کمار ہمارے سہیوگیں ہمارے ساتھ میں جو رہی ہیں منیش کبھی بیہار کی سڑکوں پر کھلے آم لڑکیوں کے ساتھ میں چھڑ چار کی جاتی ہے بچ سلوکی کی جاتی ہے اور کبھی مہیلہ کو نروس کر کے بھرے بازار میں ایسے گھمایا جاتا ہے جیسے انہیں کسی کا خوف ہی نہیں جیسے پولس نام کا تو کچھ وہاں پر انش تک نہ ہوں آخر اتنے بے خوف کیسے ہو گئے ہیں لوگ اور اب جب اس طرح سے معاملہ سامنے آیا تو کیا کوئی کاروائی کی گئی ابھی تک دیکھیں جو بینیاں میں گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا واقعی مانوطہ کو سامنسار کرتی ہی گھٹنا ہے لیکن جس یو اپ کی ہتیاں ہوئی ہے اسے یو اپ کے پرجنوں میں آروپ لگایا ہے کہ یہ ایک نرطکی تھی اور اسی کے کوتھے پہ اس کے بیٹے کی ہتیاں ہوئی ہے جس کے بعد جو انیانتریس دھیر تھی اس نے اس مہیلہ کا جو حال کیا ہے وہ نروس کر کے گھومائے گیا ہے وہ واقعی سامنسار کر دینے والی گھٹنا ہے لیکن پولیس میں توریت کروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ہیراس ملے کے پوچھت آج کر رہی ہے جو لوگ اس گھٹنا میں سامنس تھے ان پر کروائی کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے اور گھٹنا سل جہاں ہے ابھی جو ہے وہ کافی تناوپون بنا ہوا ہے بلکل تناوپون تو بنا ہوا ہے منیش لیکن کیا کوئی کروائی کی گئی ہے ابھی تک جن لوگوں نے مہیلہ کے ساتھ میں بچ سلوکی کی نیروس کر بازار میں گھومائیا کیا ان کے خلاب بھی کوئی کروائی کی گئی ابھی بلکل منیش جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ لیکن جس طرح سے ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اب خود تیجسوی یادو نیتا پرتیپکش بیار کی انہوں نے ٹویٹ کا نشانہ ساتھ ہے مانینی مکمنتری جی یہ کیا ہو رہا ہے میرے بیار میں آج ایک معیلہ کو نروس کر سڑک پر دوڑا کر پیٹا جاتا ہے کہاں دپکے ہیں کھلاسہ میاں یعنی کہ یہاں کا مطلب سوشیل موڈی سے تھا آپ نے بیار کو مہا جنگل راج میں بدل دیا ہے اور راکشس راج میں تبدیل کر دیا ہے آپ کو سب کچھ منگل میں دیکھ رہا ہے کیا یہ سوال ہے تیجسوی یادو کا اور کچھ اسی طرح کے سوال پورے وپکش کے نیتا بھی پوچھ رہی ہیں ساتھی ساتھ بیار کی جنتا بھی پوچھ رہی ہے کہ آخر سشاسن کہاں ہیں آخر کہاں سرکشت ہیں لوگ کیونکہ پہلے کبھی لڑکیوں کے ساتھ میں بدسلوکی کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو کبھی ایک معیلہ کو بھرے بازار میں نروس کر گھما دیا جاتا ہے اس کا جلوس نکال دیا جاتا ہے وہ ابھی تب جب وہ مہلا پولیس سے شکایت بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی پولیس کی اور سے کوئی کاروائی نہیں کی جاتی